انہیں ہر طریقے سے آپ منیج کیا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا طالب آفتانِ آلیہ چیارہ شیر سے ہے رحمت فاؤنڈیشن جرابِ کبرا حضرت حافظ حاجی رحمت رحمت اللہ علیہ کے نامے نامی اس میں گرامی کے رحمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنائی گئی رحمت فاؤنڈیشن عیسیٰ سرکار رحمت اللہ علیہ کا فیضان جو ہے وہ شادولہ دریئی سے ہے حضور کبیر حضرت شادولہ دریئی رحمت اللہ علیہ آپ کی نسبت سے ہم نے اس سینٹر کا آغاز کیا آپ کے اس کام کو جسے ماضی کے اندھیروں میں لفن کر دیا گیا تھا اسے اجاگر کرنے کی کوشش کی اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو ہماری اس ٹیم میں شامل ہوئے اور یا ہمارے ساتھ ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور یہی بات میں پھر کروں گا کہ یہ فیضانِ اولیہ ہے جو ان بچوں کی طرف بہتری کا کام جو ہے پوراں ہو جاتا ہے اور الحمدللہ جب ہم نے اسے شروع کیا میں بھی راہ ہینڈڈ تھا میرے ساتھ ورکنگ تھا وہ بھی راہ ہینڈڈ تھا لوگ پوچھتے تھے کیا کریں گے ہم کہتے تھے جو ہمیں ریلیکس کریں گے ماؤں کو ریلیکسشن دیں گے انہیں کچھ چائم کے لیے یہ ہوگا کہ بچہ سکون گیا ہوگا کسی پروگرام کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ریلیکسشن کے پروگرام کو آگے کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج سپیشل ایڈیوکیشن کے اور سپیشلی منٹرلٹ آڈیشن کے جو ادارے ہیں وہ لوگ اس بات سے فخر محسوس کرتے ہیں کہ مجھے گناہ دار کو وہاں پہ بھولا کے مجھ سے کوئی سیمینار کروائیں یا کسی بات پر لیکس دلوائیں اور یہ سب خیزان جو ہے قبلہ حضور شادول عزیر رحمت اللہ تعالیٰ اپنے گفتگو کو ہتم کرنا چاہوں گا آج سب پوچھے سے کہ اب آپ کی ضرورت کیا ہے آج سب بھر تو بن جاتا ہے فرنیسیر لانا اسے سجانا نئے گھر کو عباد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ عباد کاری کے لیے ہمیں بہت کچھ چاہیے لیکن میں آپ نے ایک صحیح بات کروں مانگنے کی عادت نہیں ہے نہ ہم مانگنا چاہتے ہیں بات کی باتیں پہائی ہیں آخر ہے مزار ساری کر دی نہ کسی سے یہ سواد ہے کہ وہ آکے مائک پہ اعلان کریں کتن کوئی نہیں اور اجازت بھی نہیں کہ جو مائک پہ آکے اعلان کریں کیونکہ اعلان تو سب کرتے ہیں دیتے نہیں یہاں پہ تب کو پتا چل جاتا ہے کہ نہ بندے جو ہیں اعلان کر کے چلے کے ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو کسی کام کے لیے مطقیق کرتا ہے اسے طاقت عطا کرتے ہیں اس کام کو کرو تو وسائل بھی وہ دیتا ہے اور جب ہم اس سے ہٹ کے دوسری کی طرف نظر کرتے ہیں تو وسائل اچھنے جاتے آتے ہیں پھر بھی کی مانگنی پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج مدارس ہمارے یہ تمام خیراتی ادارے یہ زبو حالی کا شکار تھا ان میں بد دیانتی بد بد خیانت یہ سب کچھ موجود ہے کیونکہ رب کی طرف سے ہٹ کے لوگوں کی طرف نظر ہے انشاءاللہ الرحمن ہماری نظر اپنے اللہ تعالیٰ کے طرف ہی ہے وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہے گا یہ سارا سکتا چلتا رہے گا پھڑتا رہے گا اور انشاءاللہ الرحمن جب تک زدگی ہے بلکہ بادت مرک بھی یقین کامل ہے کہ جنہوں نے شروع کروایا وہ سے سمبھال